بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو شرٹ کے چاک اور دامن پر گم سلائی کے ساتھ لیس لگانے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جو بہت کم بہنیں جانتی ہیں میرے پاس اس ٹیچنگ کے لئے بلحال کوئی شرٹ نہیں تھی اسی لئے میں آپ کو الگ سے ایک رب کپڑے پر چاک اور دامن پر گم سلائی کے ساتھ لیس لگانے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ اس طریقے کو فالو کر کے بہت اچھے طریقے سے اپنی شرٹ کے چاک اور دامن پر گم سلائی کے ساتھ لیس لگانے کے لئے آپ کو اپنی شرٹ کی چوڑائی اور لمبائی تھوڑی سی زیادہ رکھنی پڑے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اپنی شرٹ کو دونوں سائٹ سے پول کر کے پریس کر لیا ہے اور نیچے سے بھی ہم نے پول کرنے کے بعد پریس کر لیا ہے آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چاہیں تو اس طریقے سے پریس کرنے کے بجائے چاک کی مدد سے مارکنگ بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے شرٹ کے چاک اور دامن پر مارکنگ کر لی ہے ہم اوپر والے حصے کو پیٹنگ کی سلائی مان لیتے ہیں یہاں سے ہم لیس لگانا سٹارٹ کریں گے جس کے لئے ہم لیس لیں گے لیس کی رونگ سائیڈ ہم نے اوپر کی طرف رکھنی ہے ایسے شرٹ کی رائٹ سائیڈ پر اس طریقے سے لیس رکھ کر ہم سلائی لگا لیں گے یہاں سے آپ نے غور سے دیکھنا ہے کارنر سے ہم لیس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے اور ایسے گھوما لیں گے اس طریقے سے لیس کے کارنر کو اچھے سے ہم سیٹ کر لیں گے ایسے اس کے بعد سلائی لگائیں گے اس کارنر سے بھی ہم لیس کو اسی طریقے سے ٹرن کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے گھم سلائی کے ساتھ لیس لگانے کے یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے اگر آپ نے پہلے کبھی اس طریقے سے اپنی شرٹ کے چاک اور دامر پر لیس لگائی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے میں اس سے پہلے بھی آپ کو گھم سلائی کے ساتھ لیس لگانے کے ڈیپرنٹ طریقے بتا چکی ہوں لیکن یہ طریقہ مجھے بہت پسند آیا ہے اس سائٹ سے ہم نے اپنی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اور شرٹ کے چاک اور دامر پر ایک سلائی میں ہم نے لیس لگا لی ہے اور شرٹ کی بیک سائٹ سے ہم لیس کے سلائی والے حصے کو اس طریقے سے پکڑیں گے یہ دیکھیں ایسے اور ہاتھوں کے مدد سے اچھے سے پریس کر لیں گے اس کے بعد جو سلائی ہم نے لیس کے لیے لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر دوبارہ سے سلائی لگائیں گے ایسے اب کارنر والے حصے کو اپنے غور سے دیکھنا ہے یہاں سے ہم نے اپنے ٹنکے کو پکا کر لینا ہے یہ سلائی ہم نیچے تک نہیں لے کر جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس سلائی کو ٹرن کریں گے اور اس حصے سے بھی ہم نے لیس والی سلائی کو اس طریقے سے پکڑنا ہے اور یہ سلائی بھی ہم کارنر سے ہی لگانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پہلے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس حصے سے سلائی آسٹارٹ کرنی ہے اس کارنر سے بھی ہم نے اپنے ٹنکے کو اچھے سے پکا کر لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب اس سائی سے بھی ہم نے اس طریقے سے لیس والی حصے پہ پکڑنا ہے اور یہ سلائی بھی ہم نے اس کارنر سے اسٹارٹ کرنی ہے جی تو ہماری یہ سلائی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے کارنر تیار کرنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کارنر والے حصے کو پکڑنا ہے یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے اس طریقے سے اچھے سے کارنر کو سیٹ کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے ٹرائنگل شیب میں سلائی لگا لیں گے یعنی یہاں پر ہم نے ترچیز لائی لگانی ہے ایسے ایکسٹرہ حصہ ہم کٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں ہمارا کارنر بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اور بیک سائیڈ سے بھی آپ نے دوسرا کارنر بھی اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ ہم کس طریقے سے تیار کریں گے سلائی لگانے سے پہلے یہاں سے آپ نے لیس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے تاکہ سلائی کے دباؤں میں لیس نہ آ جائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر بھی ہم اس طریقے سے کراس میں سلائی لگا لیں گے ایکسٹرہ حصہ ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے الحمدللہ ہمارا یہ کارنر بھی بہت ہی اچھے طریقے سے بنا ہے یہ دیکھیں اور بیک سائیڈ سے بھی آپ دیکھیں اب ہم پہلے پریس کر لیں گے ہم نے پریس کر لیا ہے اب چاک اور دامن کو آپ چاہیں تو اس طریقے سے پھول کرنے کے بعد درپائی کر لیں یا پھر سلائی لگا لیں ہم سلائی لگائیں گے سلائی کس طریقے سے لگانی ہے کارنر میں سے اپنے غور سے دیکھنا ہے جی تو کارنر میں سے آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے کر لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس طریقے سے پھول کرنے کے بعد سلائی لگا لیں گے اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی سیکھنے کو کچھ ملائے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور کومنٹ بھی کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم ایزی لی کر لگانے کی وجہ سے پھول کرنے کے بعد سلائی لگا لیں گے جی تو ہماری سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم نے شہر کے چاک اور دامن پر گم سلائی کے ساتھ بغیر پلٹے کے بہت ہی یونیک طریقے سے لیس لگا لیا ہے تو آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنی ہے اور یہ طریقہ بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تاکہ آپ کو بھی جانا ہے موسیقی